بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجلس الواج کے سیشن میں ہم بات کرے ہیں جماعت حشتم میں ریاضی مضمون میں چھوٹ اور کمیشن کے بارے میں تو بچوں ہم نے اکثر سے دیکھا ہے آج ہم ممبئی شہر میں رہتے ہیں ممبئی شہر میں ہم اکثر سے تو اگر پوچھا جائے یا آپ کہاں جانا پسند کرتے ہیں بچوں سے پوچھا جائے ابھی پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ اکثر جہے تو گھومنے کے لئے جوہو ہے چوپاٹی ہے گیٹوے آف انڈیا ہے یا ہینگنگ گارڈن ہے اس طرح کی جگہوں پر گھومنا پسند کرتے تھے لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ممبئی میں جگہ جگہ پر بڑے بڑے مال بن گئے ہیں اگر پوچھا جاتا ہے کہاں جانا ہے گھومنے کے لئے تو بلے مال جا رہے ہیں گھومنے کے لئے تو مال میں جب جاتے ہیں تو مال میں کیوں بارہا جانا پسند کرتے ہیں لوگ تو ہم اکثر سے دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سارے ایسے دکانے ہوتی ہیں بہت سارے ایسے مال میں بھی جہاں تو ایسے کاؤنٹرز ہوتے ہیں کہ جہاں پر بڑے بیمانے پر چھوٹ دی جاتی ہے ڈسکانڈ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کے گھر میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گیا جو بچے ہمیں اس وقت ورچوال کلاس میں موجود ہے بہت سارے بچوں کے گھروں پر جو سامان ہیں وہ جہاں تو مال سے آتا ہے خاص طور پر راشن وغیرہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے کافی چھوٹ ہوتی ہے ریگولر اگر ہمارے بزار میں یا کرانہ کی دکان میں ہم اگر شکر لانے جا رہے ہیں یا گیہوں لانے جا رہے ہیں یا اسی طرح سے ڈالے لے رہے ہیں یا تیل وغیرہ لے رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو چیزیں ہمیں جس بھاو میں ملتی ہے جس قیمت میں ملتی ہے اس سے جہاں تو دس سے پانچ فیصد کمی پر ہمیں وہی چیز مال میں مل جاتی ہے تو اس لئے اکثر سے لوگ جہاں تو پسند کرتے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے یا چیزوں خریدنے کے لئے مال میں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو آج کے سیشن میں بچو اسی طرح کہ ہم جہاں تو چھوٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ چھوٹ کیا ہے اور کس طرح سے اسے دیکھا جائے پرکھا جائے کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھی اصل قیمت میں جو دی گئی چھوٹ ہے وہ نکالنے پر ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے یا چیز اگر دکاندار اس طرح سے چیز کو بیچ رہا ہے فروخت کر رہا ہے تو اسے کتنا نقصان ہو رہا ہے یا ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس سے ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا فائدہ ہو ہم اکثر سے ابھی یہ مہینہ پورا جو چار تھی پچھلے تین سے چار مہینے کا جو وقت تھا جس میں تیز بارش تھی تو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر بارش میں ہمارے ہندوستان میں چونکہ ایک ذرعی ملک ہے تو ہمارے کسانوں پر اور جو کاشتکار ہوتے ہیں وہیں سے ہماری جو اصل پونچی ہے وہیں سے آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کے جو تین مہینے ہوتے ہیں یا ایک دو مہینے خاص اور جون جولائی کے مہینے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں پورا ہندوستان بھر میں جہاں تو سیل لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اصل وجہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ لوگ جہاں تو لوگ کے پاس میں پیسہ نہیں ہوتا ہے عام طور پر اس وقت میں لوگ کے پاس پیسہ اب شروع ہوتا ہے یعنی یہاں پر فصلے تیار ہو گئی بارش کے چار مہینے گزر گئے ہیں اب فصلے تیار اب کسان جہاں تو فصل بیشتا ہے اور اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو یہاں سے اب چونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں ہمارے پاس کاروبار ہے نوکری ہے تو ہمارے پاس جو انکم کا ذریعہ ہے وہ یہی ہوتا ہے تو بہرحال ہم یہاں پر آج کے سیشن میں جو ہے تو آپ کو چھوٹ کے بارے معلومات دیں گے چھلی آئیے دیکھتے ہیں اس پیزنٹیشن کو یہاں سے ہم یہ معلومات حاصل کرتے ہیں تو بچھو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک یہ طریقہ بھی ہے ہمارے موبائل میں ہماری مختلف چیزوں میں ہمیں وچس ملتے ہیں وچس میں بھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹ ملتی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اکثر سے لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ایسی جگہ پر شاپنگ کرنے جاتے ہیں جہاں پر انہیں چھوٹ ملے جہاں انہیں ڈسکاؤنٹ ملے تو اس طرح کے بینرز بھی آپ بازاروں میں ٹی وی پر اخبارات میں اکثر سے دیکھتے ہیں 15% ڈسکاؤنٹ 50% ڈسکاؤنٹ یہ اس طرح سے ہائلائٹڈ کیے ہوئے جو ہے تو ہورڈنگز بھی لگی ہوئی ہوتی ہے بازاروں میں دکانوں میں جہاں ہم اس طرح کے آف لکھی ہوئی دیکھتے ہیں تو یہاں پر جیسی کے ایک سوال ہے بچو کہ اگر 12 بٹے 100 ہو 12 upon 100 ہو تو ہمیں یہاں پر اس کا فیصد ہی نکالنا ہے تو کیا ہوگا اس کا فیصد ہی تو جب ہم اس کا فیصد ہی نکالتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 100 میں سے 12 یعنی 12 فیصد ٹھیک ہے 100 میں سے 12 یعنی 12% ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ یہ 12% اس طرح سے بنتا ہے 100 میں سے 12 یعنی 12% یعنی 12 فیصد ٹھیک ہے یاد رکھئے اس سے اس طرح سے اگر یہاں پر دیا ہے ڈائریکلی 47 percent یعنی کہ 47 فیصد ہی دیا ہوا ہے تو it means اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ 47 47 upon 100 می 100 میں سے 43 ٹھیک ہے یاد رکھے اس اس طرح سے اگر دیا گیا ہے 86 percent like this mark کے ساتھ دیا ہوا 86 percent it means similar جو ہم نے ابھی دیکھا 86 upon 100 ٹھیک ہے اس طرح سے ہوگا 86 upon 100 اس طرح سے اگر ہم دیکھ رہے یہاں پر کی دیا ہوا ہے کیا دیا ہے کی 300 کا چار فیصدی کیا دیا ہے 300 کا چار فیصدی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 300 into 4 upon کیا ہوگا 100 ٹھیک ہے تو 300 into 4 upon 100 it means یہاں پر کیا ہوگا کیا کرنا ہوگا ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا ہمیں یہاں پر یہاں ملے گا 12% 12% کیس طرح سے ملا میں یہ یہاں دو سیفر چلے گئے یہاں پر دو سیفر چلے گئے ٹھیک ہے ہم دیکھیں 3 into 4 3 چاپ 12 یعنی کہ یہاں پر ہمیں ملا 12 اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کافی آسان ہے بچو اگر آپ دھیان دیتے ہیں اس پر تو آپ کو کافی آسان یہ محسوس ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دیا ہوا نیکس سترہ سو کا پندرہ فیصد ٹھیک ہے سترہ سو کا پندرہ فیصد تو کتنا ہو گیا سترہ سو کا پندرہ فیصد وہ نکالنا تو سیمیلر جیسے ہم نے ابھی یہاں پر کیا ہے سیمیلر ایسا ہی ہے سیونٹین ہنڈرڈ کا اگر فیفٹین پر سن ہمیں نکالنا ہے it means سیونٹین ہنڈرڈ 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 اس طرح سے سیمیلر جیسے ہم نے پہلے کیا ویسے ہی آنسر ہمیں ملے گا یہاں بھی یہاں پہ دو صفر گیا یہ دو صفر گیا اب یہاں پر اگر سیونٹین ہنڈرڈ ہنڈرڈ جو ہے تو فیصد کو یہاں پر نکالتے ہیں اس طرح سے ہم یہاں پر پسندش نکالتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے ہمیں ٹھیک ہے بچو اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو چونکہ ہم نے بات کیا یہاں پر فیصد کے بارے میں تو اب ہم یہاں پر بات کریں گے چھوٹ کے بارے میں یہ چھوٹ کس طرح سے ہوتی ہے چھوٹ کسے کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فروخت کی جانے والی چیزوں پر ان کی قیمت چھپیوی ہوتی ہے اس چیز کی چھپیوی قیمت مارکڈ پرائز کہتے ہیں دکاندہ چھپیوی قیمت پر چھوٹ یعنی ریایت دیتا ہے ٹھیک ہے اشیاء فروخت کرتے وقت دکاندہ چھپیوی قیمت سے جتنی رقم کم لیتا ہے اس رقم کو چھوٹ کہتے ہیں چھوٹ دینے کے بعد باقی ماندہ قیمت کو فروخت قیمت کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹ دینے کے بعد باقی ماندہ قیمت کو فروخت قیمت کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سکھیں یہاں پر دیکھ ہم یہاں پر جیسے اگر چھپیوی قیمت ہے چھپیوی قیمت میں سے ہم جو ہے تو چھوٹ نکال لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا ملے گی فروخت قیمت ملے گی کیا ملے گی فروخت قیمت ملے گی ٹھیک ہے اس طرح سے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کی چھوٹ کی شرح عام طور پر فیصدی میں دی جاتی ہے چھوٹ کی شرح کس طرح سے دی جاتی ہے فیصدی میں دی جاتی ہے ہے نا ٹھیک ہے 20 فیصدی چھوٹ کا مطلب ہے اشیاء کی چھپیوی قیمت سے 20 فیصد کم قیمت لے کر چیز بیچنا ہے عام طور پر ٹھیک ہے کیا ہوا چھوٹ کی شرح عام طور پر فیصدی میں دی جاتی ہے 20 فیصدی چھوٹ کا مطلب ہے اشیاء کی چھپیوی قیمت سے 20 فیصد یا 20 پرسن کم قیمت لے کا چیز جو ہے تو فروخت کرنا ہے یعنی اشیاء کی چھپیوی قیمت 100 روپے ہو تو اس پر 20 فیصد چھوٹ دینے سے اس کی فروخت قیمت کتنی ہو جائے گی 100 میں سے 20 کم کیے تو ہمیں ملے گا 80 80 ہو جائے گی اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ایک ہلکی سی معلومات تھی بچوں آپ کو جس میں ہم نے یہ کوشش کیا آپ کو کی چھوٹ کیا ہوتی ہے وہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک بیگ ہے بچوں جس سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس بیگ پر آپ آپ دیکھ رہے ہیں کی سترہ سو روپے اس بیگ کی کیمت ہے ٹھیک ہے کتنی دی ہوئی ہے سترہ سو روپے اس کی کیمت دی ہوئی ہے اس بیگ کی ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بیگ جائے تو پندرہ سو پچاس پندرہ سو چالیس روپے دیکھیں نیچے دیا ہوا ہے پندرہ سو چالیس کیا دیا ہوا روپے میں اسے فروخت کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہاں پر بتانا ہے کہ اس کی جو چھوٹ ہے وہ ہمیں معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے کیا کریں گے ہم اس کے لئے کیا کریں گے ہم اگر چھوٹ بھی قیمت سترہ سو روپے فروخت قیمت پندرہ سو پچاس روپے تو چھوٹ معلوم کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو کیا کریں گے ہم اس کے لئے سب سے پہلے چھپی وی قیمت نکال لیں گے اس کی چھپی وی قیمت کیا ہے اس کی تو چھپی وی قیمت سترہ سو روپے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا دیکھنا ہے فروخت قیمت فروخت قیمت کتنی دی معلوم کرنا ہے چھوٹ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے اب ہم یہاں پر فروخت قیمت میں سے چھپی وی قیمت نکال لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر فروخت قیمت کتنی ہے سترہ سو اور جو چھپی وی قیمت ہے وہ سترہ سو ہے اس نکال نکال وہ ہے پندرہ سو چالیس آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں کتنا ملے گا یہاں ملے گا 160 روپے ٹھیک ہے یعنی چھوٹ کتنے دی گئی ہے اس پر 160 روپے اس پر چھوٹ دی ہوئے اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے ٹھیک تو دیکھو بچوں کافی آسان ہے اگر آپ دھیان دے سور یہ question number 1 ہے 9.1 سے question number 1 حل کیا ہے ٹھیک دیجئے اپنے پاس note down کرتے چلے اس سے اپنے پاس چلے لکھئے اسے لکھئے اسے note down کیجئے لکھئے اچھلے بچو نیکس قوشن دیکھتے ہیں اسی ایگزرسائز سے دیا ہوا ہے کی ایک بیگ ہے اور اس بیگ کی جو چھپیوی قیمت ہے وہ نو سو نبے روپے ہیں اور دی گئی چھوٹ دس فیصد ہے تو فرق قیمت معلوم کیجئے ٹھیک ہے سوال دیکھ لیجئے ایک بار دیکھیں سوال دیکھئے کیا معلوم کرنا ہے یہاں پر فرق قیمت معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے کیا کریں گے ہم اس کے لئے سب سے پہلے چھوٹ دیکھیں گے چھوٹ کتنی دیوی ہے دس فیصد دیوی ہے ٹھیک ہے چھپیوی قیمت کتنی ہے وہ ہے نو سو نبے روپے کیا معلوم کرنا ہے فرق قیمت معلوم کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے اس طرح سے تو ہم نے فرص کیا کہ دی گئی چھوٹ جو ہے تو ایکس روپے ہے کتنی ہیں ایکس روپے ہم نے یہاں پر فرص کیا ٹھیک ہے کہ ایکس روپے جو ہے تو دی گئی چھوٹ ایکس روپے ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کی اس طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ چھوٹ کا فیصد بٹے سو برابر دی گئی چھوٹ بٹے چھپیوی قیمت ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یہاں پر اسے لکھیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ہمیں یہاں پر ملے گا نیکس ٹیپ اس طرح سے کہ دس بٹے جو فیصد چھوٹ دی گئی ہے وہ کتنی ہے دس ہے دس بٹے سو برابر دی گئی چھوٹ کیا ہے وہ ہم نے ایکس فرص کیا وہ ایکس رکھا چھپی قیمت کتنی ہے نو سو نبی ہے وہ اسے رکھا ہم نے اس کے بعد ہم دیکھیں گے نیکس ٹیپ ہمارا اس طرح سے ملے گا ہمیں کہ x is equal to 10 into 990 upon 100 ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اسے حل کرتے ہیں یہ صفر گیا یہ صفر گیا یہ 0 گیا یہ 0 گیا یہ 0 گیا تو ہم یہاں پر کتنا بچا ہے 99 بچا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے x is equal to ہمیں کیا مل گیا یہاں پر 99 مل گیا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر چھوٹ نفی چھپی ہوئی قیمت برابر فروخت قیمت یہاں پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اس کے جو چھپی ہوئی قیمت ہے وہ کتنی ہے 990 ہے چھوٹ کتنی گئی ہے 999 کی دی گئی ہے تو یہاں پر 990 سے minus کیا ہم نے 99 تو ہمیں answer کتنا ملا 891 کتنا ملا ہے 891 یہ answer ہمیں یہاں پر ملا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ شیئے کی جو فروخت قیمت ہے وہ 891 ہوگی اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے چلیے لگ لیجئے اسے اپنے پاس یہ question number 2 ہے exercise 9.1 سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے next question دیکھنا ہے بچوں یہاں پر ہم next question ہے کہ اگر 990 جو ہے تو فروخت قیمت ہے اور چھوٹ 20 فیصد ہو تو چھپیوی قیمت معلوم کیجئے اس میں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کی اگر شیع کی فروخت قیمت 900 روپے ہے اور دی گئی چھوٹ 20 فیصد ہے تو شیع کی چھپیوی قیمت یہاں پر معلوم کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کیا کہ فرص کیا کہ چھپیوی قیمت جو ہے تو 100 روپے ہے ٹھیک ہے اور اس پر جو چھوٹ دی گئی ہے وہ کتنی ہے وہ ہے 20 فیصد ٹھیک ہے اس کا مطلب چھوٹ کتنی مل گئی ہے 20 روپے کی مل گئی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر سیمیلرلی جیسے پہلے کیا تھا ہم نے ویسی کریں گے چھوٹ نفی چھپیوی قیمت برابر فروخت قیمت ہمیں ملے گی یہاں پر تو یہاں پر ہم نے 100 میں سے مائنس کیا 20 کو تو ہمیں یہاں ملا 80 ٹھیک ہے کیا ملا ہمیں یہاں پر 80 ملا اس طرح سے تو ہم دیکھیں کہ اگر فروخت قیمت 80 روپے ہو تو چھپیوی قیمت 100 روپے ہوتی ہے اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے تو ہم نے فرس کیا کہ چھپیوی قیمت جو ہے تو X ہے کیا ہے X ہے تو اسے ہم نے جو ہے تو 900 روپے میں فروخت کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا اسٹیپ اس طرح سے تیار کیا ہے 80 بٹے 100 برابر 900 بٹے X اس طرح سے تو اب دیکھیں نیکس ٹیپ ہمارا اس طرح سے بنے گا X is equal to 900 into 100 upon 80 ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کی اس طرح سے یہ ہمارا 0 یہاں پر اس طرح سے چلا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر ہم اسے حل کرتے ہیں تو حل کرنے کے بعد میں ہمیں ان دونوں کو حل کرنے پر ہمیں یہاں پر ملے گا 1125 X is equal to 1125 اس طرح سے ہمیں ملے گا تو شئے کی جو چھبیوی کیمت ہے اس طرح سے ہم دیکھیں 1125 روپے ہوگی کتنی ہوگی 1125 روپے ہوگی ٹھیک ہے بچوں تو آپ دیکھیں دیکھیں یہ سوال کافی آسان ہے دھیان سے آپ اسے note ڈاؤن کریں تاکہ آپ session کے بعد اس کی practice کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چھلے بچوں next question دیکھ رہے ہیں یہاں پر سوال دیا ہوا ہے کہ ایک پنکھے کی چھپیوی کیمت 3000 ہے دکاندار اس پر 12 فیصد چھوٹ دیتا ہے تو چھوٹ کی رقم اور پنکھے کی فروغ کیمت معلوم کیجے ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ چھوٹ ہمیں معلوم کرنا ہے پلیس ہمیں یہاں پر جو ہے تو فروغ کیمت بھی معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو کس طرح سے کریں گے ہم اسے ہم دیکھیں یہاں پر کہ چھوٹ برابر پی سچ چھوٹ اور ضرب چھپیوی کیمت جو چھپیوی کیمت ہے اسے ہمیں یہاں پر ضرب دینا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں ملے گا یہاں پر نیکس ٹیپ اس طرح سے بارہ بٹے سو ضرب تین ہزار ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اسے جب ہم حل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں ملے گا کتنا ملے گا ہمیں یہاں پر ہمیں ملے باراتیہ چھتیس یعنی تین سو ساٹھ ہمیں یہاں پر ملے گا اس طرح سے ٹھیک ہے تو تین سو ساٹھ کو ہم یہاں پر جائے تو تین ہزار میں سے مائنس کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کی فروغ قیمت برابر چھپیوی قیمت نفی چھوٹ تو ہم نے یہاں پر دیکھیں یہاں پر آنس ملے گا ٹھیک ہے چھپیوی سو چالیس ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گی یہ چھوٹ جو ہے تو تین سو ساٹھ ہے اس طرح سے ٹھیک ہے کتنی ہے چھوٹ تین سو ساٹھ ہے اور جو پنکھو کی فروغ قیمت ہے وہ چھپیوی سو چالیس ہے کتنی ہے چھپیوی سو بچوں نوڈان کر لیجے اپنے پاس اسے چلی نیکس کوشن دیکھتے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے تیوی سو چھپیوی قیمت کا مکسر گاہ کو 1955 روپے میں فروغ کیا جاتا ہے تو چھوٹ کا فیصد معلوم کیجئے ٹھیک ہے چھوٹ کا فیصد یہاں پر ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے یہاں چھپیوی قیمت کتنی ہیں 1955 ہے اسی طرح سے جو فیصد جو یہاں پر دیا ہوا چھوٹ کا فیصد وہ کتنا ہے وہ ہم یہاں پر معلوم کرنا ہے چھوٹ کا فیصد ٹھیک ہے اس طرح سے تو ہم یہاں پر جہ ہے تو دیکھیں گے کہ جو چھوٹ کا فیصد ہے وہ یہاں پر کتنا دیا ہوا ہے وہ معلوم کرنا ہے چھپیوی قیمت دی بھی ہے 2300 روپے ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اس فارمولے کا استعمال کرنا ہوگا میں یہاں پر ٹھیک ہے چھوٹ برابر چھپیوی قیمت نفی فروغ قیمت ٹھیک ہے یعنی چھپیوی قیمت کتنی ہے 2300 روپے ہیں اور نفی جو فروغ قیمت وہ 1955 دیا ہوا ہے تو ہمیں اسے نفی کرتے ہیں یہاں پر تو ہمیں ملے گا 345 روپے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر جو ہے ہمیں اسے ضرب دینا ہوگا تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ 345 بٹے 23 ضرب 100 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر جو ہے تو اسے حل کریں گے تو ہمیں یہاں پر ملے گا مزید حل کرنے پر 23 into 15 اگر کرتے ہیں ہم یہاں پر تو ہمیں یہاں پر 345 ملتا دیکھیں گے کی 15 فیصد جو ہے تو آپ کو ملنے والی چھوٹ کا فیصد ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں بچو کافی آسان ہے ٹھیک ہے چلی نو ڈاؤن کریں اسے اپنے پاس ٹھیک تو امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں جو کچھ بھی معلومات آپ کو دی گئی ہے اسے آپ نے ضرور سے سمجھاؤ گا سیشن کے بعد جو سوالات رہ گئیں اس اگزرسائز کے اسے آپ حل کرنی کی کوشش کریں پریکٹس کے لئے بھی آپ نے یہ کوسٹن ہم نے یہاں پر لیے اسے نے ڈاؤن کیا ہے اس کی بھی آپ پریکٹس کریں اور ساتھ ہی جو بچے میں سوالات ہیں اسے بھی آپ اپنی کوپی میں نوٹ ڈاؤن کر کے اس کی بھی پریکٹس کریں تو ورچول اسٹیڈیو سے آج ٹریننگ پروگرام ہے جیسی کہ آپ جانتے ہیں ہمارے افسران اعلیٰ جو ہے سلیل صاحب اور پالکر صاحب یہاں سے ٹریننگ لینے والے ہیں اس لئے آپ مراتھی میں لاؤگ ان کریں چلی اسلام علیکم